الطاف حسین کو منع کر دیا آفاق احمد انتظار کرتے رہے گئے اور بڑا سیدھا سا جواب دے دیا اب بھٹو سے بات نہیں کی زیاہ کو للکار دیا ایک کہانی لیکن ایک قصہ ایک پوری عمر کا سنیے گا اپنے پرگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے کہانی کو کہاں سے شروع کروں اور اس شخص کے بارے میں کہاں سے اور کس طرح سے گفتگو کروں یہ سمجھ سے بالا ہے آج تاریخ 11 دسمبر ہے جب یہ میں پرگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اور آج کا دن خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے اور کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے یا بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کیونکہ آج ٹی وی چینلز نے اس شخص کا بائیکارٹ ایسے کیا ہوا ہے کہ جیسے گھرے کے سر سے سی لیکن اس بائیکارٹ کے باوجود بھی تاریخ کے اوراف میں اس شخص کی کمی کو کبھی بھی پورا نہیں کیا جا سکتا بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان نے اس کے بغیر تاریخ مکمل نہیں کی جا سکتی تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا آئیے اس بارے میں میں گفتگو شروع کروں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ترخواس ہر بار کہتا ہوں کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کرنی سے ایمکی ایم کا اروج شروع ہوتا ہے انیس سو چوراسی میں اور انیس سو اٹھتر میں بننے والی ایپی ایم ایسو جب انیس سو چوراسی کے اندر اپنے اصر و رسوخ کو ظاہر کرتی ہے اور انکی ایم کی شکل میں سامنے آتی ہے اور اس کے بعد بشرا زیدی کیس اور اس کے بعد بلدیاتی الیکشن اس کے وقت الطاف حسین صاحب تی گرفتاری کے بعد کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں انکی ایم کا یعنی کہ مہاجر قومی مومنٹ جو اس وقت ہوتی ہے اس کا مکمل کنٹرول ہو جاتا ہے اسے مکمل کنٹرول کے بعد جب زیاہ الحق کی آمریت کا دور ختم ہوتا ہے اور ایک حادثے میں وہ جان سے جاتے ہیں تو فوری طور پر اس کے فوراً بعد نئے انتخابات کا اعلان ہوتا ہے کراچی شہر میں اور سندھ کے شہری علاقوں کے اگر پشلے الیکشنز کا اگر معازنہ کیا جائے اور اگر دیکھا جائے کہ زیاہ الحق کے زمانے میں بھی زیاہ الحق کے زمانے سے پہلے بھٹو کے زمانے میں جنرل یایا کے زمانے میں اور اس سے پہلے ایوب خان کے دور میں بھی اگر کسی شخص کی اس شہر کے اندر اصور اصور تھا تو وہ جنیت علماء اسلام اس وقت کی علامہ شاہ مند نرانی صاحب ہوا کرتے تھے اور یہاں سے باقاعدہ وہ سندھ کے شہری علاقوں سے اگباری اکثریت سے کامیاب ہوتے تھے مجھے ایک وقت ان کا یاد آتا ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک واقع کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اتنے طاقتور شخص اور اتنا اصور و سوخ کے باوجود بھی یہ شخص اپنے نظریے میں اور اپنے عظم میں ہمیشہ پختارا سترہ زمانوں میں انہیں عبور حاصل تھا اور سترہ کی سترہ زمانیں وہ روانی کے ساتھ بھول دیتے ورل اسلامی مشن کے سربراہ تھے اور اپنے والد حضر علیم صاحب کے ساتھ انہی کے سلسلے کو انہوں نے آگے بڑھایا نائنٹین یعنی کہ اگر گیارہ دسمبر کو ان کا انتقال یعنی گیارہ دسمبر سن دو ہزار تین کو ان کا انتقال ہوتا ہے اب معاملہ کیا ہے اور میں کس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی ہی اہم چیز یہ کہ اس زمانے میں امکیوم اپنے عروش پر تھی لیکن اس سے پہلے اس جگہوں پر اگر کسی کا زیادہ ہول یا اثر رسوخ تھا تو وہ مولانا شاہ مند نورانی صاحب تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم نام ظاہر جماعت اسلامی کا بھی موجود تھا جن کی جگہ اب تیزی کے ساتھ انکیوم لے رہی تھی لیکن اس وقت اگر آپ دیکھئے تو میں ایک کولم کی طرف اشارہ کروں گا اور یہ کولم ایک زمانے میں خجیو رحمان شامی صاحب نے لکھا تھا اور وہ لکھتے میں یہ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ اس زمانے میں وہ کراچی تشریف لاتے ہیں اور جو اس وقت کا سٹی سٹیشن ہے اگر آپ نے سٹی ریلویس سٹیشن اگر آپ نے دیکھا ہو کراچی کے اندر تو اس کے بالکل سامنے یونی ٹاور موجود ہے وہاں پر ورلڈ اسلامی کمشن کا ایک دفتر ہوا کرتا تھا وہاں پر شامی صاحب موجود تھے کہ فون کی گھنٹی بچتی ہے اور گھنٹی بچتے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ الطاف حسین صاحب ملنا چاہ رہے ہیں اب آپ ذرا غور کیجئے یہ نائنٹین ایٹی ایٹ ہے اس وقت کے جب الطاف حسین صاحب کا عروج تھا اور اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی انتخلاف ووٹ دینا تو دور کی بات ہے یعنی ان کے جو رایا ماں تھا وہ اتنا تھا انتخلاف ووٹ گرنا ناممکن سی بات تثبوت کیا جاتا تھا کراچی اور حیدراباد و سن کے تمام شہری علاقوں کے اندر اب واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ وہاں پر فون آتا ہے اور دوسری طرف الطاف حسین صاحب ہوتے ہیں علامہ شاہ مندرانی صاحب سے بات کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور علامہ شاہ مندرانی صاحب ان سے کہتے ہیں کہ جی آجائیے آپ ملاقات کے لیے وہاں پر سب لوگ اب اس بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ظاہرے الطاف حسین صاحب ملاقات کے لیے آ رہے ہیں اور علامہ شاہ مندرانی صاحب سے جب یہ ملاقات کے لیے آتے ہیں تو اس وقت بہت سارے لوگ ان کا ایک بڑا بھاری بھرکم وفت ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ علامہ شاہ مندرانی صاحب کے پاس وہ آتے ہیں جب وہ آتے ہیں مذاقرات باتشیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ ایم کی طرف سے یہ موقف رکھا جاتا ہے کہ اس وقت کراچی شہر میں اگر ہمارا کسی سے مقابلہ ہے تو وہ جماعت اسلامی ہیں اور ظاہر سی بات ہے اس وقت اس زمانے میں جماعت اسلامی نہیں نہیں ظاہر اس وقت زیادہ اور میں جماعت اسلامی کا کافی اسو رسوق تھا اور ایپی ایم ایسو کے بننے اور ایپی ایم ایسو سے جو جھگڑے کا سلسلہ بھی ظاہر ہے جمعیت طلبہ اسلام سے اس وقت شروع ہوا تھا جب ایپی ایم ایسو کے لوگوں کو ہٹایا گیا تھا اور اس کے بعد جمعیت سے ہی ان کا مقابلہ اور جماعت اسلامی سے ہی زیادہ مقابلہ تھا تو وہاں پر یہ آفر دی جاتی ہے علامہ شاہ مندرانی صاحب کو اور وہاں پر مذاکرات میں بات آتی ہے کہ قریباً کراچی شہر کی آٹھ قومی اسیملی کی نشستیں اور بارہ صوبہ اسیملی کی جو نشستیں ہیں سندھ کے شہری لاکھوں کی وہ علامہ شاہ مندرانی صاحب لے لیں ان کے مقابلے میں کوئی بھی امیدوار کھڑا نہیں کیا جائے گا ایم کی ایم کی طرف سے ایم کی ایم جو اس وقت طاقتور ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں جہاں جہاں ایم کی ایم کھڑی ہے وہاں سے علامہ شاہ مندرانی اپنے لوگ کھڑے نہ کریں معاملات ظاہرے اس سمالے میں یہ ایک آفر اس وقت کے نئی نئی جمہوریت باہل ہونے کی طرف جا رہی ہوتی ہے زیاہ کی آمریت قتم ہو چکی ہوتی ہے اور زیاہ کی آمریت کے خلاف علامہ شاہ مندرانی کا اکدار واضح طور پر سامنے ہوتا ہے لیکن اس وقت یہ مذاکرات نہیں ہو پاتے اور علامہ شاہ مندرانی کو اس وقت ایم کی ایم کا وقت جو کہ الطاف حسین صاحب کی قائدت میں موجود ہوتا ہے اور شامی صاحب اس کو درج بھی کرتے ہیں اپنے کولم کے اندر اس میں یہ بات کہتے ہیں کہ جی دیکھئے اس وقت آپ بھی کیونکہ اردو بولنے والے ہیں آپ بھی محاضر ہیں اب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ علامہ شاہ مندرانی صاحب کا تعلق جو اس وقت سے ہجرت کر کر آئی تھے انیس سو سنتالیس میں اور اس نے پاکستان کو ہی اپنا مسکن بنایا تھا اور پاکستان میں اور خاص طور پر سندھ کے شہری طلاقوں کے اندر علامہ شاہ مندرانی صاحب کی اسی لیے زیادہ حیثیت اور زیادہ مضبوط پولیشن تصور کی جاتی تھی لیکن اس وقت ان مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکل پاتا الطاف حسین صاحب کی قائدت میں آنے والا وفد انہیں کہتا ہے کہ آپ بھی محاضر ہیں اور ہم آپ کے حق میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں دوسری طرف سے علامہ شاہ مندرانی صاحب کیتا ہے کہ اگر اردو بولنے والوں کی بات کی جائے تو نہرو بھی اردو بولنے والا تھا لیکن ہم جو ہے وہ اس پر اتحاد نہیں کریں گے یہاں سے علامہ شاہ مندرانی صاحب اور انکرم کے درمیان ایک رفٹ کا آغاز ہوتا ہے ہار ڈی سی گراؤنڈ کے اندر جب علامہ شاہ مندرانی صاحب خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے جلسہ پورا تہس نیس ہو جاتا ہے اور وہاں فائرنگ کے ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہوتا ہے شاید آپ لوگوں کو جو لوگ اس میں علمو لیکن میں بات کیا کرنا چاہتا ہوں ذرا اس بات کو دیکھی گا اس وقت یعنی کہ جب اور اس کے بعد پھر ایسا بھی ہوا کہ ایک ایم کیم پر جب آپریشن کا سلسلہ شروع ہوا اور اس وقت کئی ماہ پر اموات کا سلسلہ شروع ہوا تو علامہ شاہ مندرانی ان لوگوں میں شامل تھے جو اس وقت اس وقت اس خون خرابے کی شدید مخالفت کرتے تھے اور اس آپریشن کے بھی مخالفتے نکتہ یہاں پر آگے نہیں رکھتا ایک بار کا ذکر ہے میں ان واقعات کا ذکر چند واقعات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں انیس سو ستر کا آئین بند رہا تھا اکتر کا آئین بند رہا تھا یعنی کہ جو بعد میں تہتر میں منظور ہوا اور علامہ شاہ مندرانی اس آئینی کمیٹی کا حصہ تھے مشہور یہ کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں شاہ مندرانی صاحب کا گھر ایسا تھا کہ جس میں اور ابھی بھی جب جہاں تک وہ رہتے تھے اب تو ان کے بیٹوں کا ایک عرق معاملہ ہے لیکن جب وہ رہتے تھے تو ان کے پاس گھر میں صرف ایک ہی کرسی موجود تھی اور اگر کوئی مہمان آتا تھا تو اسے اس کرسی پر بٹھاتے تھے اور خود نیچے فرش پر بیٹھتے تھے اس زمانے میں ایک کادیانیوں کا ایک وفت کو علامہ شاہ مندرانی صاحب کے پاس آتا ہے اور اس زمانے میں کہا ہی آتا ہے کہ کراچی سے لے کر پنڈی تک کا جو ٹرین کا کراہ ہے وہ تیرہ روپے ہوتا تھا اس زمانے میں یہ کہتا ہے کہ کادیانیوں کا ایک وفت علامہ شاہ مندرانی کے پاس آتا ہے اور اس وقت کے کروڑوں روپے کی انہیں آفر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر آپ صرف اس بات سے متفق ہو جائیں کہ جو لوگ نبی مانتے ہیں مرزا مندرانی کو اسے آپ مسلمان نہ مانے لیکن جو رہنمہ مانتے ہیں اسے مسلمان کرانے کی قرارداد آپ پاس کروا دیں اللہ میں شاہ مندرانی کہتے ہیں اب یہ معاملہ ہو نہیں سکتا کیونکہ میں نے اپنا سودا کر لیا ہے اب جو وہاں پر وفت آیا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے کس سے سودا کر لیا ہے تو وہ بڑا ہی مشہور اور جملہ کہتے ہیں کہ میں نے بازار مصطفیٰ میں اپنا سودا کر لیا ہے اب میں کسی طور پر بھی کوئی بھی بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک مصطفیٰ کا غلام ہوں اور میں غلام ہی رہوں گا مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے ان کے گھر کی حالت دیکھ کر اس وقت جو وقت آیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم آپ کو تمام آرائشیں دیں گے اس وقت شاہ مندرانی صاحب اس کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتا ہے کہ نہیں میرے لیے یہ ایک کرسی ہی بہت ہے اور اسی کرسی کے سہارے میں اپنی زندگی گزار سکتا ہوں یعنی کہ اس کے گھر کی جو واحد کرسی اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا اللہ حافظ شاہ مندرانی صاحب کی حوالے سے ایک بڑا مشہور قصہ بھی کبھی کبھار آپ نے سنا گئے آفاق حیمد صاحب سے ایک منصوب قصہ کہ آفاق حیمد صاحب جو زمانے میں کراچی میں ان کی سیاست اپنے عروج پر موجود تھی ایک بار آفاق حیمد صاحب ملاقات کے لیے جاتے ہیں اللہ حافظ شاہ مندرانی صاحب کے پاس تو کہا جاتا ہے کہ اللہ حافظ شاہ مندرانی صاحب کچھ بازار میں سودہ سلسلس لینے کے لیے کہنا وہ جب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے فرزن انہیں چائے وغیرہ کا پوچھتے ہیں ظاہرے اس زمانے میں آفاق حیمد صاحب کا ایک بڑا اثر ورسوخ سمجھایا تھا جس زمانے میں ایک علتا حسین صاحب کا اثر ورسوخ تھا تو آفاق حیمد صاحب کا بھی بڑا اثر ورسوخ پایا تھا اب آفاق حیمد صاحب جو ہے وہ ان کا انتظار کرتے ہیں اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں علماء اکرام کی ٹاگٹ کلنگ اپنے عروش پر دینا اللہ حافظ شاہب جو ہے وہ کافی دیر کے بعد آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک کپڑے کا تھیلہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے گھروں میں کپڑے کا ایک تھیلہ ہوتا تھا جس میں اکثر ہماری امہ وغیرہ یا ابا وغیرہ جو ہے وہ سودہ سلف لینے کے لیے جائے کرتے تھے تو وہی ان کے ہاتھ میں ایک کپڑے کا کپڑے کا ایک تھیلہ تھا اور اس کپڑے کے تھیلے میں مختلف سبزیاں رکھی ہوئی تھی تو آپ آقیمہ صاحب آگے بڑھتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے تھیلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھئے علماء صاحب اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ اکیلے تنوں تنہا جو ہے وہ سودہ سلف لینے بزار میں چلی آتے ہیں اچھا یہ کیونکہ میمن مززد جو ہے صدر کی وہاں پر ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد وہیں پر صدر کی مارکٹ ہوا کرتی تھی تو وہ اپنا سودہ سلف لینے کے لیے خود ہی جایا کرتے تھے اور وہی کپڑے کا تھیلہ ان کے پاس ہوا کرتا تھا تو انہوں نے کہا دیکھئے بھائی عام تو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اسے جب جانا ہوگا تب چلی جائے گی ابھی ہم جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو باقی کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے آفاق احمد صاحب جو ہے وہ بڑے عہرت میں ہوتا اور کہتے ہیں کہ جناب بہرحال ان کے وہاں پر گفتگو ہوتی اچھا اس طرح کے بے تہاشا کس سے اللہم شایمان دورانی صاحب کے مشہور ہیں نقطہ کیا ہے اور بات کہاں پر آ کر رکھتی ہے اللہم شایمان دورانی صاحب کو سترہ زبانوں پر عبور حاصل تھا ورلڈ اسلامی کمیشن کے وہ سربراہ رہے ہیں اگر آپ ان کا سیاست کا ان کا دور دیکھئے تو انیس ستر میں جب انہوں نے الیکشن نے حصہ لیا اس وقت بھی ان کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے اور ان کے انتقال تک ان کے مالی حالات کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکے ایک ایسا سیاست دام کے جس کے نام کا مقابشتہ ہو اور خاص طور پر پرویز مشرف کے دور میں وہ ایم ایم اے کے یعنی کے متحدہ سے عمل جو تھی اس کے سربراہ تھے اور جس میں تمام کے تمام سیاسی رین امام اس وقت کے یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب قاضی حسین احمد صاحب اور تمام جماعتیں اس کے اندر دینی موجود تھی اور اس کی سربراہی بھی کر رہتے تھے اس کے باوجود بھی ان کے انتقال تک ان کے پاس وہ وسائل نہیں رہے کہ جسے عیش و عشرت کہا جا سکتا ہے یا جسے دنیا بھی پیس کہا سکتا ہے علامہ شاہر مندرانی صاحب نے اپنی سیاست سے کبھی بھی کوئی بھی مالی عدد نہیں اور وہ اپنی باتوں پر اسی طریقے سے گھٹے رہے آج کیونکہ گیارہ دسمبر ہے اور پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز میں کہیں پر بھی ان کا ذکر نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ کچھ باتیں ان کے حوالے سے کرنی جائے زیادہ دور میں کہ جب تمام لوگ اور تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف ہو گئی تھی اور مفاد پر اسٹولہ اپنی طرف ہو گیا تھا زیادہ کی عامریت کے خلاف اس وقت علامہ شاہر مندرانی صاحب نے ایک بڑا ہی مضبوط اسٹینلیا جمہوریت کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ علامہ شاہر مندرانی نے ہر جگہ پر جمہوریت کا دفاع کیا اور جہاں جہاں تک ممکن ہو سکا انہوں نے سیاسی جدو جہد پر ہی یقین رکھا ایک بڑا اہم معاملہ اس زمانے کا مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے اور شاید اس وقت کی کافی لوگ اس بات کو بیان بھی کر سکے کہ جس زمانے میں تھا کہ کوئی بھی گفتو شنی نہیں ہو سکے گی اس وقت علامہ شاہر مندرانی صاحب نے بڑا اہم کرتار ادا کیا تھا اور بڑا ہی نام اس وقت انتر صبر ہوتا اچھا یہ چھوٹے چھوٹے معاملہ آپ تیار کر رہا ہوں متحدہ مددد سے عمل کا جب معاملہ ہوا اور جمعہ علماء کرام کو تمام دینی جماعتوں کو جب ایک کرنے کی بات ہوئی تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تمام لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے یہ ایک کیسے ہوں گے لیکن اس وقت علامہ شاہر مندرانی صاحب نے یہ قدم آگے بڑھایا اور تمام مقاتبیں فکر کے لوگ اس میں چاہے بریلویو مسلک کے لوگوں دیوبند مسلک کے لوگوں اہل تشریف مسلک کے لوگوں یا پھر اہل حدیثوں ان سب کو ایک جگہ پر شما کر کر یہ اتحاد بنایا تھا جس کی بات میں خبر پختور پا کے اندر حکومت بھی قائم ہوئی اور ایک بڑا اثر ان کا اس زمانے کے اندر شامل رہا اور بڑا ہی نام رہا اچھا اسی طریقے سے بنظیر بکٹو صاحبہ کا دور حکومت ہو یا نواز شریف صاحب کا دور حکومت ہو انہوں نے ہمیشہ اپنے اصولوں پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا آج کا یہ پرگام صرف انہی واقعات کے حوالے سے اور انہی باتوں کے حوالے سے تھا کہ ایک بڑا عالم دین جنہوں نے حجرت کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اصولوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا یہ چند واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ایسے بھی علماء اکرام گزرے ہیں یا موجود ہیں اور ایسے بھی سیاسی دان موجود ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا اور ہمیشہ جو کہا اس پر قائم رہے تاریخ انہیں کس حوالوں سے یاد رکھتی ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن آج کے لیے ابھی کے لیے اتنا ہی اور ہمارا اختلاف ان سے مسلکی بنیادوں پر ہو سکتا ہے اختلاف ان کے سیاسی نظریات کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اختلاف ان کے طرز عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن یہ بات ضرور ماننی چاہیے کہ جو شخص بھی ہو جیسا بھی ہو جس کسی بھی اصول پر ہو لیکن اگر وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے اور ایک سیاسی جہموری جدہ جہد کو اسی انداز میں کرتا ہے تو یقینی طور پر اسے خراجے جیدت ضرور پیش کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اصولوں پر ہمیشہ قائم رہے اب اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا وہ ایک غلط بات ہے لیکن وہ ہمیشہ اپنے اصولوں پر قائم رہے آج کے لیے اتنا ہی خاص طور پر سیگمنٹ اللہمہ شاہ مندوانی صاحب کے حوالے سے میں واقعات بہت سارے ہیں میں آپ دیکین مانی اللہمہ شاہ مندوانی صاحب کے واقعات کی اگر تفصیل شروع کروں 1968 سے لے کر اب تک کی تو آپ کو ایسے ہزاروں میں قصے سنا سکتا ہوں لیکن یہ چند موٹے موٹے قصے سنانے کا مقصد سکیئے تھا یا یہ واقعات سنانے کا مقصد سکیئے تھا کہ ہم صرف اس وقت ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے خراج اقدر پیش کرنا ہے اس لیے ان کا ذکر کرنا اس وقت اپنے بہت دا خان رکھے گا اور اس وقت سوری کو دیکھ لے دیکھے جانب لانے کے بعد